بیتی رات راکی بڑلا کی گاڑی پر حملے کی خبر آئی تھی اور بعد میں راکی کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ گاڑی پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک بچے سے گیند گر گئی تھی بچے نے خود آ کر کہا کہ اس نے راکی سے معافی بھی مانگی وہ نے سوری کہا لیکن راکی نے پھر بھی اس پورے معاملے کو لے کر پولس میں کیس درج کر آیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی کار پر کس چیز سے حملہ ہوا تھا اس مدے پر جب عربین کیج ریبال سے آج سوال کیے گئے تو انہوں نے بھی کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ راکی بڑلا نے کیا تتھیوں کو چھپایا تو وہ بات کی جانکاری نہ ہونے کی بات کہہ کر سوال ٹال گئے مجھے نہیں پتا میں بات کر لیتا ہوں ابھی راکی سے پوچھوں گا میں لیکن آپ کو لگتا کہ آپ تتھیوں کو چھپایا گیا یہ ٹھیک نہیں تھا میں پوچھ لیتا ہوں اگر چھپایا گیا تو غلط ہے چھپایا نہیں جانا چاہیے اور میں ایک باری پوچھ لیتا ہوں آج صبح بھی راکی نے وہی باتیں دہرائیں ساتھ ہی انہوں نے بچے کے معافی مانگنے کی بات سے بھی ساف انکار کیا لڑکی لڑکی کے اور لڑکے کے پوچھوں نے دنوں نے معافی مانگی ہے راکی بہت سے معافی مانگی تھی کیا ایسا تھا راکی ایسا نہیں تھا ایسا بلکل بھی نہیں تھا بچے کو بھی اپنی کچھ کھیل رہا تھا تو نیچے بول گائی تھی تو گاڑی میں انٹی بیائٹ لیڈیز بیائٹے ہوئے تھے ان سے میں نے معافی مانگی تھی اور میں نے بولا تھا کہ مجھے معاف کر دو اب کی گلتی نہیں ہوئی